بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں یہ ہے ویڈیو کو سٹارٹنگ میں مجھے ایک بات بولوں گا تمام پردیسیوں کے لیے جی کہ اللہ پاک کی ذات تمام پردیسیوں کی ماں کو سلامت رکھے اگر بھائی کسی کی والدہ زندہ نہیں ہے یعنی کہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں تو اللہ پاک کی ذات ان کی مغفرت فرمائی یہ بات اس لیے کر رہا تھا کہ جو ماں کی دعا ہے نا باپ کی بھی وہ بھائی ساتوں اسماء اللہ تعالیٰ کی ذات تک ڈک پہنچتی ہے کیوں یہ کیوں میں دعا کی بات کر رہا تھا ہمارے گاؤں میں مجھے خبر ملی ہے ہمارے گاؤں میں ایک بوڈی پہنچی پردیسی کی یہاں دمام میں کام کرتے تھے تو کافی دنوں کے بعد پہنچی وہ بہر رہی ہے جی کہ سارا گاؤں بہت افسوس میں تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمام پردیسیوں کی حفاظت کرے جی بس یہی میں کہوں گا اور پردیس میں جو بھی ہمیں پتہ ہے یار ایک روم میں ہم پانچ پانچ رہتے ہیں جیسے دیسے معاملات پتہ یہ یار شرکوں کمپنیوں میں یا ازاد بھی اگر کام کرتے ہیں پھر بھی چار پانچ بند ایک روم میں اور کام کے جو معاملات ہیں اور ہر ٹائم ایک کی دہان ہوتا ہے پیچھے فیملی کی طرف ایسے یہ تھا برحال جی ریٹ کے مطلق اگر بات کریں تو آج اوپن مارکی پاکستان میں بھائی تیہتر تیس سے لے کر تیہتر پچاس کے راؤنڈ میں ایک چیز مجھے اچھی لگی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ساتھ میں دکھاروں پٹ کر بھی سنا دیتا ہوں میری ویڈیو کو نیچے کمنٹ آئے ہوئے تھے آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں بھائی جان اسلام علیکم میں نے آج الراجی سے پیسے بھیجے ہیں جو کہ مجھے ریڈ لگا ہے تیہتر روپے پینس سٹھ پیسے ابھی تیہتر روپے پینس سٹھ پیسے راجی کا ریڈ لگا ہے ان کو بیسٹ ریٹ ہے آج کی جو صورت ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں میں نیچے ایک چیز اور ہے یہ بھی قابلی اور ہے بھائی کراچی سٹی میں ریڈ آج کا بہتر اسی میں لے رہے ہیں اور تیہتر اسی میں دے رہے ہیں ٹھیک ہے پچھلے ریٹ انٹر بینک میں ابھی کلوزنگ بیس پیسے کم ہوا ہے یعنی کہ بہتر روپے اسی پیسے میں کراچی میں لے رکھیں اور تیہتر روپے اسی پیسے میں ایک روپے کمارے ہیں جنٹ حالانکہ تیہتر اسی ریٹ ہونے چاہیے یقین مانے بھائی آپ کسی لوکل ایجنٹ سے مات ایکسچینج کروا ہیں پاکستان والے میرے بھائی آپ ایچ بی ایل والوں کو پاچھلے ہیں راوی ایکسچینج ویسٹر یونین پراچی ایکسچینج ان کا ریٹ تیہتر تیس چالیس پچاس کے راؤنڈ میں ہے ان سے آپ ایکسچینج کروالیں ابھی چلتے ہیں جی ریٹ کی طرف جو کہ روز بھروز چاہے چند پیسوں کا صحیح اضافہ ہو رہا ہے لیکن میں اس کو اضافہ نہیں مانتا یار میں تب اضافہ مانوں گا جب بھائی دو چار پانچ روپے ریال میں پڑ جائیں گے اور اس ٹائم ان تمام کو سمجھ آ جائے گی جو ہمیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے یا میرے ورسپ کے اوپر رابطہ کر کے مجھے بولتے ہیں کہ بھائی ریال نہیں اوپر جائے گا ریال مزید گر جائے گا آپ لوگوں کا نقصان کروا دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات خیر کرے ایسا نہیں ہوگا تو برحال آج کی اگر ایکسچینج ریٹ کی بات کریں تو میں آپ کو ساتھ میں دکھا رہا ہوں چوہتر روپے تیئیس پیسے یہ آج کا بھائی ایکسچینج ریٹ ہے اگر انڈیا کی بات کریں تو بائیس روپے اکیس پیسے رہا بنگلہ دشتہ کا بھائی انہتیس ٹکے انیس پیسے اور درہم تو بھائی کیا ہی بات ہے پھر نائنٹی سیون حلالے یعنی کے سوری ایک ریال کے نائنٹی سیون حلالے بنتے ہیں درہم کے تو اگر بات کرنے جی مختلف بینکوں کے حساب سے تو ان میں منی گرام آج کا ریٹ منی گرام کا تیہتر روپے چھتیس پیسے رہا اور دس سترائنٹ تیئیس ریال ان کی فیس ہے اگر ٹیڑی منی یعنی کے اے این بی بینک کی بات کریں تو ان کا بھائی آج کا ریٹ تیہتر روپے اٹھتیس پیسے ہے اور دس سترائنٹ تیئیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے ویسٹن یونین کی بات کر لیں تو ویسٹن یونین کا آج کا ریٹ تیہتر روپے ستامن پیسے اچھا ریٹ ہے ویسٹن یونین اور دس سترائنٹ تیئیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر بھائی آپ راجی بینک سے تحویر راجی سے بھیجنا چاہتے ہیں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ تیہتر روپے چھتیس پیسے مجھے شو ہوا ہے حالانکہ بھائی نے جو بتایا وہ تیہتر روپے تقریباً اسی بیاسی کے سوری پینسٹھ بولا تو یہاں پر مجھے تیہتر چھتیس شو ہوا ہے آج کا اور اگر ایسٹی سی پی کی بات کریں تو ان کا آج کا تیہتر روپے اکتیس پیسے اور دس سترائنٹ تیسرال فیس کے ساتھ فوری بینک بینک جزیدہ کی بات کریں تو ان کا آج کا تیہتر روپے چھپن پیسے اچھا ریٹ ہے اور دس سترائنٹ تیسرال بھائی ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر آپ فرینڈی کے تھوپ بیجھنا چاہتے ہیں تو فرینڈی والے آج کا تیہتر روپے بتیس پیسے اگر ایک کوئی پی کی بات کریں تو بھائی تیہتر روپے انچاس پیسے اگر انجاز کی بینک کی بات کریں تو تیہتر روپے بتیس پیسے ریٹ ہے ان کا بھی اور فیس وہی ہے دس سترائنٹ تیسرال مختلف کیسز میں تیسرال بھی بھی اس کاٹ لیتے ہیں